اوبجیکٹیف موریلٹی ٹو سبجیکٹیف موریلٹی لیبرالزم اور یوٹلیٹیریانیزم اب یہ کچھ استلاحات مشکل سی لگ رہی ہوں گی لیکن میں اس کو الیبوریٹ کروں گا تب ہی تو میں بیان دے رہا ہوں دیکھیں انسان جو ہے نا اس نے اپنی اقل کا جو شعور کا لیول ہے یہ کو ضرورت سے زیادہ ہی استعمال کرنا شروع کر دیا قصہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا توڑ دی بندوں نے آقاؤں کی خیموں کی تناب مجلس سے شورا جو شیطان ایک سیمیولیٹڈ مجلس سے شورا انہوں نے بنائی کہ شیطان کے جو چلے ہیں وہ آقی ابلیس کو بولتے ہیں جو سب کا مائی باپ ہے کہ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کی خیموں کی تناب جو نیخے ہیں خیموں کے جو کلونیلیزم سبجوگیشن بائی بریٹش ایمپائرز جو پورٹگیز فرنچ اٹالیانز ڈچ نیدرلینز اور مختلف جو بریٹش ایمپائرز سے جو کلونیل پاور شروع ہوئی تھی جو اس کو آپ کہہ لیں کہ سکسٹین یا فورٹین ہنڈرز وویجیز سے اب جب فرنچ ریولوشن ہوا سیونٹین سیونٹی سکس کے پاس پاس فرانس کا جو بادشاہ تھا اس کو انہوں نے ایکزیکیوٹ کیا گلوٹین کے اوپر نیپولین بونا پارٹ جو تھا وہ ایک فرانس تک پہنچ گیا اپنی آرمی لے کے اور یہ ہے کہ بہت سوری اٹلی اور مختلف یہ علاقوں میں تک پہنچ گیا کیونکہ وہ بہت ایک جگجو ٹائپ کا تھا اور اس کا مین تھا پرابلم کہ بادشاہوں نے جو پرکس جو ہیجیمنی کریئٹ کیوئی ہے ٹیکسانومی وہ ہیجیمنی جو ہے جس کے اندر جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے پھر جو بیچ کے لوگ ہیں ان پہ بھی ٹیکس نہیں ہے وہ ایلیٹ طبقہ جو سوشل طبقہ ہے پھر اوپر تو سب سے سپریم ہے جو کلیرکس ہیں کلرگی من ہیں جو ان کے علماء ہیں پھر بیچارے پیزنٹس آتے ہیں جو نیچنے سب سے طبقے کے لوگ ہیں وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں اتنا زیادہ ٹیکس بھر رہے ہیں ان کے کوئی رائٹس آف ایسوسییشنز نہیں ہے وومن عورتیں ہیں وہ اپنا مو بند کر کے بیٹھیں تو اس کی وجہ سے ایک رد عمل پیدا ہوا جس کی وجہ سے ایک کہلے کہ ریڈیکل جماعتیں کریئٹ ہو گئیں یورپ کے اندر خاص طور پر فرانس کے اندر اور انہوں نے کہا کہ پوپ کے خلاف جو ہے پوپی سوری فرانس کے بادشاہ کے خلاف جو ہے بغاوت کی جائے اور لنڈن ٹائمز کے اندر جب یہ اس کا ایکزیکیوشن ہوا تھا تو پورے جو پرطانیہ تھا وہ ہل گیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے بھی ہاں مونارکی ہے تو انہوں نے اس مونارکی کا وہ سر توڑا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں بادشاہ بنے پھرتے کیا یہ وہی روٹین ہی کھاتے جو ہم کھاتے ہیں ان کو کیا حق ہے کہ ہم پہ راج کریں تو علاوہ اقبال نے وہ تصویر کھینچی کہ توڑ دی بندوں نے آقاوں کی خیموں کی تناب اب انہوں نے توڑی کونسی کلونیل پاور بادشاہت کی پاور ڈکٹیٹرشپ کی پاور ایک ہی رنگو رنگاؤ ہے پولٹیکل سائنس میں در آپ دیکھیں ان کے ایک ہی کرتوتے ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا اب توڑ دی بندوں نے آقاوں کی خیموں کی تناب اب وہ جو پاور کی جو منٹیلٹی تھی کہ یہ شخص کلونیل ہے کولونیسٹ ہے اس نے کولونیز بنا دیا ہے سیگریگیٹ کر دیا ہے اور اب جو انسان اس عقل کے لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اس کا ڈر نہیں رہا سمجھ گیا وہ کہ میں تیرا ڈائریکٹ غلام نہیں بن سکتا تو شیطان کے چیلے بھاگے بھاگے شیطان کے پاس آئے کہتے ہیں ابباجی یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا انسانوں نے تو اب خیموں کی تنابے توڑ دی جو اپنے گاڑے تھے کلونیل پاور کے اے میرے آقا یہ جہاں زیر زبر ہونے کو ہے جس جہاں پر ہے فقط تیری سیاست پر برمدار انہوں نے کہا یہ جہاں آپ نے کریئٹ کیا تھا کلونیل پاور کا گن پاورڈر بنا لی علم کے فلسفے الیومیناٹی کی تنظیموں سے بنائے جو میں اقصہ بیان میں پتا تو فرانک میزمر ہو گیا یہ بڑے بڑے جتنے بھی سائنٹس تھے یورپ کے اندر وہ کیسے بلیک میجک سے سارا کچھ حاصل کرتے تھے یہ تو جہاں زیر زبر ہونے کو ہے جس پر تیرا فقط سیاست پر برمدار جس پر تیری سیاست ہی قائم تھی کلونیل پاور اب ہم کیا کریں اب تو یہ کام خراب ہو گیا ہے تو پھر شیطان نے اس کو چلے کو کہا تو پریشان کیوں ہوتا ہے ہم نے خود شاہی کو پینایا ہے جمہوری لباس ہم نے یہ جو لباس ہے نا کلوڈز یہ ہم نے پنایا خود شاہی کو بادشاہت کو مونارکی کو جمہوری لباس ڈیموکریسی ون مین ون ووٹ دی ریپبلک اگر آپ پڑھے نا دی ریپبلک فرانس کے اندر کیسے آئی جس کے اندر بڑے بڑے جو فلوسفرز اور ایڈوکیٹس انہوں نے قربانیاں دی بڑا فیمس واقعہ بھی آپ کو ملتا ہے اور پھر ریڈیکل تنظیمیں بنی اور پھر ایستہ ایستہ فرانس کے اندر وہ پڑھلا جو پڑھلا تھا نا ان کا نیچے گرہ بادشاہوں کا پہلے خطوط لکھے پھر ریڈیکل لزم سٹارٹ ہوا اور انہیں جرنالیزم پر شروع کر دی ایڈوکیسی شروع کر دی خلاب بادشاہ کے یہ تو کام خراب ہے یہ تو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا اب ہمیں ایک بالا تر آئیڈیا لینا ہے وہ تو لے لیا تو شیطان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر وہ بھی تم نے کر لیا ڈیموکریسی بھی حاصل کر لئی سبجوگیشن ختم کر کے تو وہ بھی ہمارا ہی ایک لباس ہے ہم اس کے اندر بھی چور دروازے کھولیں گے ہم نے خود شاہی کو پنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر یہ ہے اصل میں کرکس آف دا میٹا جب انسان خود اتنا سیلف ایکچولائزڈ سیلف سیولائزڈ سیلف ایویڈنٹ جب یہ ہو گیا ہے تو تم ٹینشن نہ لو ہم نے خود ہی شاہی کو پنایا دیا جمہوری لباس تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام ویسٹرن ڈیموکریسی یہ ایک ہوتا ہے ڈیموکریسی جمہوریت یہ جائز اسلام میں ایک ہے ویسٹرن ڈیموکریسی یہ ایک ایجنڈا ہے ون مین ون ووٹ اور کرپشن غلام تم تب بھی تھے اب بھی رہو گے جو پرانی سٹریٹیجک ویلیوز تھی ان کو ایک نئے رنگ و رنگاؤں میں آکے پیش کرو تو ہم نے خود شاہی کو پنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوئے خود شنا سے خود لگا تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام روشن چہرہ اندروں چنگیز سے بھی تاریخ تر مطلب اندر سے جو جنگیز خان ہے نا جسے بھی بد تر نظام ہے بس اوپر کی گلٹرنگ ہے ویسٹرن ڈیموکریسی امریکن ڈریم ہمیں گرین کارڈ مل جائے ہمیں ریزیڈنٹ پرمیٹ مل جائے پی آر اور ہم لوگوں کو پرمنٹ ریزیڈنٹ سوری اور ہم لوگ کی لٹری نکل جائے ہمارے پاس امریکن پسپورٹ ہو ہماری عزت ہو معاشرے کے اندر ٹکے کی عزت نہیں ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے ان کا حلف پڑھ کے جو سوورینٹی انہوں نے لوگوں کو دے دی ہے سب سے بڑا شرک اس دور کا وہ کیا ہے انسانی حاکمیت اللہ کو چھوڑ کے کہا انسان قانون بنائے گا اور میں اسی پہ آنے لگاؤں یہ میں نے جو بات پیش کی یہ اسی پوترے گی اسی کو کیا کہتے ہیں جو میں نے ابھی آپ سے شروع گیا اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیو موریلیٹی کہ ہم ابجیکٹیو موریلیٹی پہ نہیں یقین کرتے ہیں جو رب کی بنائے گی قائنات ابجیکٹیو موریلیٹی پہ چلتا ہے اللہ نے ہمارے اندر ایک نفس جس طرح کانٹ نے بولا تھا فلسفہ مورال ودھن اس بیسی کلی ابجیکٹیو موریلیٹی تو یہاں کیا ہوا جناب ہم نے خود جب بنا دیا تو اب جو یہ چنگیت خان سے بھی تاریخ تر ہے یہ انسان کی خود شناسی اور خود نگری نے آج انسان کو ایتھیزم بنا دیا ایتھیسٹ بنا دیا دلیل کوئی بھی نہیں بس بکواسات 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 کیوں کہ ہم بہت عقل ہیں کیوں ہم نے بہت زیادہ عقل حاصل کری تو شیطان نے کہا تمہاری عقل ہی سے میں تمہیں ایک ایسے ڈائیلمہ میں ڈالوں گا کہ تم سمجھو گے کہ تم خود شناس اور خود نگر ہو لیکن انورلی تم ایک بتر چنگیز خان سے بھی زیادہ بتر حیوان بنتے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی